دنیا کے سب سے طویل کامت شخص کا عزاز رکھنے والے عالم چنہ سیون شریف سے کچھ دور بچل چنہ گاؤں میں انیس سو ترپن میں پیدا ہوئے جہاں سے وہ صرف پرائیمری تلیم حاصل کر سکے عالم چنہ کی عمر دس برس تھی جب ان کا قد تیزی سے بڑھنا شروع ہوا جب وہ سولہ سال کی عمر کو پہنچے تو ان کا قد اور تیزی کے ساتھ بڑھنے لگا یہاں تک کہ ان کے سونے کے لیے چار پائی کی بجائے ایک لکڑی کا تخت بنوایا گیا جس پر وہ سوتے تھے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے عالم چنہ کے ایک رشتے دار جو ان کے دوست بھی تھے اس نے پاکستان میں گنیز بک آفرک ورلڈ ریکارڈ کے دفتر سے رابطہ کیا جس نے عالم چنہ کی معلومات لے کر لندن بیج دی اب عالم چنہ کا قد ساتھ فٹ آٹھ انچ تر پہنچ چکا تھا اور وہ سولہ میٹر والی شلوار کمیز بنواتے تھے اور پاؤں کے لیے بائیس انچ کا جوتہ آرڈر دے کر تریار کرواتے تھے طویل القامت ہونے کے سبب نہ صرف ان کا خرچہ بڑھ گیا بلکہ لوگ بھی انہیں بڑی توجہ سے دیکھتے تھے اس کے علاوہ سفر کرنے میں بھی دشواری پیدا ہوتی تھی انہیں جب انہیں سیون شریف کے مزار پر نوکری ملی تھی تو ان کی تنخواہ صرف پچیس سو روپیہ تھی سن انیس سو کاسی میں عالم چنہ کو دنیا کا لمبا ترین شخص قرار دے کر ان کا نام پرنس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا جس کی وجہ سے وہ شہرت کی بلندیوں تک پہنچ گئے اور دنیا کے مختلف ملکوں سے انہیں اپنے ہاں آنے کی دعوت ملنے لگی سن انیس سو پچاسی میں بنگلہ دیش کے ایک شخص کو دنیا کا لمبا ترین آدمی قرار دے دیا گیا تاہم اس کے انتقال کے بعد پھر دوبارہ عالم چنہ ایک بار پھر دنیا کا لمبا ترین آدمی قرار دے دیا گیا انہوں نے اپنے لمبے قط کے سبب دنیا کے کئی ممالک دیکھے اور انہیں تقریباً اٹھارہ سو سے زیادہ آوارڈز شیلڈز اور انامات مل چکے تھے بہت بڑے قط کی وجہ سے وہ اکثر پبلک ٹرانسپورٹ جس میں بھی بس شامل ہے سفر کرتے تھے یا پھر ٹرین میں آتے جاتے تھے اس صورتحال کو دیکھ کر سابق ملٹری صدر زیالحق نے انہیں ایک خصوصی کار کا توفہ دیا پہلی شادی انہوں نے پشاور سے تلق رکھنے والی ایک پتھان خاندان کی لڑکی سے کی تاہم ذہنی ہم اہمی نہ ہونے کی وجہ سے کچھ عرصے بعد ان دونوں کے درمیان طلاق ہوگی سن انیس سو ننوے میں ان کی شادی نصیم عرف نصیبوں سے ہوگی جس کی کوک سے ایک بیٹے کی ولادت چودہ جلائی انیس سو نبوے میں ہوئی جس کا انہوں نے نام آبد رکھا عالم چنہ بحکومت کی جانب سے ایک خصوصی مکان بنا کے دیا گیا جس کے دروازے کی لمبائی دس فٹ تھی اور جس پلنگ پر وہ سوتے تھے وہ بھی دس فٹ کا تھا عالم چنہ کے پانچ بھائی اور تین بہنیں تھے جن کا وہ بہت خیال رکھتے تھے اور ان سب کے قد نارمل تھے شادی کے چار سال بعد ایک روڑ حادثے میں ان کی کولے اور ریٹ کی ہڈی کو بڑا نقصان پہنچا تھا جس کی وجہ سے انہیں چلنے پھننے میں دشواری ہونے لگی تھی دنیا کے سب سے طویل کامت شخص گردے کے مرض میں بھی مبتلا ہو گئے تھے اور پاکستان میں ڈاکٹروں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ وہ اپنا علاج باہر موالک کے کسی بڑے حصوطال سے کروائیں جہاں پر جدید سولتیں موجود ہو اس سلسلے میں عالم چنہ نے حکومت پاکستان کو علاج کے لیے اپیل کی جسے منظور ہونے میں چھ مینے لگ گئے اور جب وہ امریکہ کے حصوطال میں پہنچے تو دیر ہو چکی تھی ہائی بلٹ پریشر اور شوگر جیسی مماریوں کی وجہ سے ان کی طبیعت اکثر خراب رہنے لگی جبکہ زیر لاج رہتے ہوئے انہیں چار ہارٹ ٹیک ہوئے بلاخر دو جلائی انیس سو تھنوے میں عالم چنہ نیو یار کے حصوطال سے انہوں نے دم توڑ دیا ان کی موت سے پاکستان دنیا کے لمبا ترین قد رکھنے والی بین القوامی شہرت جی آفتہ شخص سے محروم ہوئے پاکستان کے اس مایاناز شخص کی میئت کو دس جلائی کو امریکہ سے کراچی لائیا گیا جہاں سے ان کے لیے بنائے گئے خصوصی تابوت کو سڑک کے ذریعے سیون شریف پہنچایا گیا اور انہیں لال شہباز کلندر کے ہاتھے میں بنی مسجد کے برابر میں دفن کیا گیا اور ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو جوارے رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین تھینکیو موسیقی